جو مجھے ہر وقت یاد رکھتے ہیں میں بھی انہیں ہر وقت اپنی محفل میں یاد کرتا اہلو طاعتی اہلو کرامتی جو چوبیس گھنٹے میری مان کے چلتے ہیں میرے دربار سے ان کو عزتیں ملتی رہتی ہیں بڑھتی رہتی اہلو طاعتی اہلو کرامتی اہلو ذکری اہلو مجالستی اور تیسرے آگے میں اور آپ اہلو معصیتی لا اقنتهم الرحمت جو میرے ایسے مسلمانیں کچھ میری مانتے ہیں کچھ اپنی چلاتے ہیں کبھی میری مان لیتے ہیں کبھی میری چھوڑ دیتے ہیں تو لا اقنتهم الرحمت انہیں بشارت ہو وہ مایوس نہ ہوں انتابو فانا حبیب ہوں تم توبہ کر کے آ جاؤ تو میں تمہارا محبوب ہوں ہماری دوستی فوراں ہو جائے گی دنیا میں سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا ہے سب سے آسان کیونکہ انسان سے دوستی لگانے میں جذبات آڑی آتے ہیں انانیت آڑی آتی ہے کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو پھر دل صاف نہیں ہوتا ہے اور اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کرو تو اللہ کہہ دا جاؤ معاف کیا اتنی جلدی ایک قصہ آپ کو سناتا احل معصیتی لا اغنتهم من رحمت انتابو فانا حبیب ہوں میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناو کہ مایوس نہ ہو ڈرو نہیں مجھ سے ڈرو نہیں مجھ سے پیار کرو تم توبہ کرو میں میری رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لیتی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے دعا کی اپیل کی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو اپنی امت کو لے کر نماز کے لیے نکلے اور دعا مانگی تو دھوپ اور تیز ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے تو آپ سے بارش مانگی آپ نے دھوپ زیادہ کر دی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے جو ساتھی ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پچھلے چالیس سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے چالیس سال اور اس کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست سے میں بارش نہیں کروں گا اس کو نکال دو میں پھر بارش کروں گا تو معاملہ دیکھئے کہاں تک پہنچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی اتنی برائی کا لیول اپ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا شخص ہے ہماری جان چھوڑ جائے باقیوں کو راحت ملے تو اس نے یوں دائیں دیکھا اس نے دائیں دیکھا اس سے کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے بائیں دیکھا با شاید کوئی ہور بھی نکلا ہوئے ہور تا نکلیا کوئی نہیں ہو سا کہلے بھی آج میں مر گیا اب اگر میں نکلتا ہوں تو زلیل ہوتا ہوں اور اگر نہیں نکلتا تو یہ سارا ملک بارش سے محروم ہے تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا تو تھوڑا سم انیلیسز کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے اللہ کی محبت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لئے اس فرق کو آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں اس کے خوف میں اس کے شوق میں یہ تو ہو گیا اصلی ٹکسالی کام میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے میرا مال بچ جائے میں بچ جاؤں تو یہ دو نمبرہ کام ہے اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے میری بات سمجھ میں آئی بولو یہاں اسی قسم کی توبہ ہے پچھلے چالیس سال کی نافرمانی تو ہے پورے اعلیٰ درجے حرامی پن اور نافرمانی اپر لیول ہے اور توبہ کر رہا ہے انتہائی دو نمری جو کہا وہ سناتا ہوں کہنے لگا الہی عصیتو کا اربعین سنتا فا امہلتنی میرے مولا چالیس سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا چیتو کا تائبا فاقبلنی مجھے آج بھی چھپا لے میں معافی مانگتا ہوں کس بات پہ کہہ رہا معافی مانگتا ہوں بیزت نہ ہو جاؤں زلیل نہ ہو جاؤں تو اس دو نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا تو ایک نمبر پہ کیا کرے گا گھٹا اٹھی اور بارش موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے گے یا اللہ آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی اب آپ سنیں اللہ نے کیا کہا سبحان اللہ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تفیل کر دی اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے ٹھیک ہے جی معاف کر دیا دفعہ ہو جاؤں ہمارا یہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا چل چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا معاف کر دیا میں نے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے دفعہ ہو جاؤں اور پھر کل بارش کل ہوں گا اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تفیل کر دی جیسے ہم یا اللہ اپنے نبی کے تفیل ہم پہ کرم فرما اور اپنے نیک بندوں کی تفیل ہم پہ کرم فرما تو یہ تو چالیس سال کا برائی کا کھلاڑی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی تفیل ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ وہ کیسے ہو گئے ایک سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا ابھی محرم کیسے بن گیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی اتنی جلدی کوئی کرتے اللہ تمہاری میری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کرتے اببان ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتے کسی بھی رشتے کو لے لو اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوہ کیسے کر یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے تو میں کہتا ہوں کسی کو رسوہ نہ کرو اور خود میں اسے رسوہ کرو نہیں موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے تو میں آپ کو ایک حدیث پھڑھ سنا رہا تھا کہ اہل تعاتی اہل کرامتی اہل ذکری اہل مجالستی اہل شکری اہل زیادتی یہ تین قسمیں تو فرما بلداروں کی جو میری اطاعت کرتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا ہوں اب آگیا میرا اور آپ کا نمبر اہل و معصیت اور جو دو نمبری ہیں کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناس آئی ہے جو اس طرح چلتے ہیں تو ان کو اللہ کہتا اس پر میں نے یہ قصہ سنایا تم توبہ کر رہو ہم آپ کے دوست ہیں اگلی بار اچھا اگر تم توبہ نہیں کر تو پھر کیا کروں گا پھر میں تمہارا اپریشن کروں ابتلیہم بالمصائب لئتاہرہم من المعائب پھر میں تمہیں چھوٹے چھوٹے تکلیفیں پہنچاؤں گا تاکہ تم توبہ کرو اور تمہارے گناہ دھل جائیں صاف ہو جائیں